ناظرین پاکستان میں ازراح مزاق کہا جاتا ہے کہ جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بقال عمران خان صاحب کے جو کرا رہا تھا وہ جنرل باجوا کرا رہا تھا جی ہاں کیونکہ عمران خان اپنی ہر کمی اپنی ہر کوتا ہی اپنے ہر غلط فیصلے کا ذمہ دار جنرل باجوا کو قرار دیتے آئے ہیں کیونکہ عمران خان کے لیے یہ ایک مشکل عمل ہے کہ وہ ذمہ داری کو خود پر قبول کرے ان کی حکومت گرانے کے ذمہ دار جنرل باجوا تھے حکومت اگر گرائی نہیں تو بچائی کیوں نہیں اس کے ذمہ دار بھی جنرل باجوہ تھے عمران خان کی حکومت گرا کر شہباز شریف کی حکومت بنانے کی ذمہ دار بھی جنرل باجوہ تھے جنرل باجوہ نے ہی امریکہ میں حسینہ کانی کو ہائر کیا پھر حسینہ کانی نے امریکہ کو بتایا کہ جنرل باجوہ تو امریکہ کے ساتھ ہے اور عمران خان امریکہ کے خلاف نیب بھی جنرل باجوہ کے ہی زیر اختیار تھا عمران خان جنہیں کرپ کہتے تھے ان کا اتصاب کیوں نہ کر پائے اس کے ذمہ دار بھی جنرل باجوہ تھے شہواز شریف کے خلاف کیس بھی جنرل باجوہ نے ختم کرائے سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمیشنر بھی جنرل باجوہ نے لگوایا جنرل باجوہ ہی عمران خان سے کہا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل لگے قانون سازی کے لیے مطلوبہ عراقین پورے قرانہ بھی جنرل باجوہ کی ذمہ داری تھی ایجنسیاں عراقین اسمبلی کو فون کر کے ووٹ ڈالنے کا کہتی تھی ساری طاقتیں جنرل باجوہ کے پاس تھی اور ساری ذمہ داریاں عمران خان کے پاس تھی عمران خان اپنی ذمہ داریاں پوری کیوں نہ کر بائے ان کے مطابق اس کے ذمہ دار بھی جنرل باجوہ ہی ہیں اور اب عمران خان نے ایک انٹریویو میں کہا ہے کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں بھی جنرل باجوہ کے کہنے پر ہی تحلیل کی یعنی پہلے جنرل باجوہ نے امریکہ سے کہہ کر مرکز میں عمران خان کی حکومت ختم کرائے پھر جنرل باجوہ نے خود عمران خان سے کہہ کر عمران خان کی صوبائی حکومتیں بھی ختم کروائیں حریقین صاحب کا یہ موقف ہے کہ عمران خان نے تو پی ڈی ایم رہنماؤں کے بیانات کا حوالہ دیا ان بیانات میں کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے تو عام انتخابات کرا دیا جائیں اور جب عمران خان صدر عارف علوی کے ساتھ جنرل باجوہ سے ملے تو جنرل باجوہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ انتخابات چاہتے ہیں تو اپنی صوبائی حکومتیں گرہ دیں عمران خان کا یہ بیان اس لیے بھی حیران کن ہے کہ جب انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی اس وقت تو جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے تھے جنرل باجوہ نے 29 نومبر 2022 کو فوج کی کمانس جنرل آسم منیر کے سپرد کی اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں اس سال جنوری کے وص میں تحلیل ہوئی یعنی جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ اور اسمبلیوں کی تحلیل میں لگ بھگ ڈیڑھ مہ کا وقفہ ہے اور اب اگر پی ڈیم الیکشن کرانے کے بعدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ کیسے ہو سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جنرل باجوہ کے حوالے سے شدید دکھی ہیں اور بار بار اس دکھ کائزار کرتے ہیں جنہیں عمران خان ایک جمہوریت پسند جرنیل سمجھتے تھے آج انہیں دھوکے باز بھی کہتے ہیں اور جھوٹا بھی قرار دیتے ہیں ناظرین عمران خان جب سے تحریک ادم اعتماد کے نتیجے میں وزارت عظمہ سے محروم ہوئے ہیں اس وقت سے پاکستانی سیاست انتجار کا شکار ہے پہلے انہوں نے ادم اعتماد کو ناکام منانے کے لیے قومی اسمبلی ہی توڑ دی پھر انتخابات کرانے کے لیے سنابات پر چڑھائی کی پھر اپنی صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی کیا اس سب کا ذمہ دار بھی جنرل باجوہ ہی ہے جواب لیں گے تحریک اصاف کرانما جناب اجاز الحق صاحب سے سر شکریہ آپ کا باجوہ فوبیا ہو چکے باجوہ نے آپ کی امریکہ کے خلاف ساتھ امریکہ کے ساتھ سادش کر کے آپ کی مرکزی حکومت گرائی باجوہ نے پھر عمران خان کو کہا تب کہا جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے یعنی ایک ریٹائر جنرل کی بات مان کر بقول عمران خان پنجاب کے پی کے اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیتے ہیں سر یہ معصومیت ہے اگر تو دھوکے باز ہیں جنرل باجوہ تو پھر تو یہ قرآن بھی کہتا ہے حدیث میں بھی ہے کہ مومن ایک جگہ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا تو بار بار یہ خود ہی کیوں جنرل باجوہ کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر رہے تھے بار بار دھوکہ کیوں کہا رہے تھے ان سے نہیں دیکھیں فوبیا نہیں ہے یہ ایک نئی ریت جل چکی ہے ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو حاضر سروس ہے اس کے بوڈ پالش کریں جو ریٹائر ہو گیا اس کو گالی دیں یہ ہر پارٹی یہ کر رہی ہے میں خان صاحب کا تو نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب انہیں یہ کہا ہے ان کی میٹنگ میں باجوہ صاحب نے سجیشن ضرور دی ہوگی کہ آپ اگر اسیملیاں توڑ دیں تو الیکشن ہو جائیں گے شاہد انہوں نے کہا ہو شاہد نہ کہو یہ مجھے نہیں معلوم لیکن یہ جو پی ایم ایل این ہے اس کے قائد نے گجرہ والا کے جلسے سے لے کر اور پھر محترمہ نے جو ان کی سینے نیب صدر ہیں اس نے جنرل فیس کے بارے میں جنرل باجوہ کے بارے میں کوئی ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ اور ان کے جتنے لیڈرز ہیں ایم ایل ایز ہیں وزیر ابھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر کسی نے یہ کہنے کی شروع کیا ہوا ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر پارٹی ایک نیرٹیب بنانے کا کوشش کر رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم بولیں گے تو شاید ہمیں پذیر رہی ملے گی اور کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں ایسی آ چکی ہیں جو کہ لوگوں کے اندر سنکھ کر رہی ہیں تو کئی جماعتوں کو نیرٹیب مل گیا تھا کئی جماعتوں کو نہیں ملا اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے ترمیان اور باجوہ صاحب کے ترمیان کیا بات چیزی دی لیکن رجیم چینج کے اندر تو کوئی نہ کوئی تو کردار تھا نا اسٹیبلشمنٹ کا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بلکل نہیں تھا کیا تھا کہاں تک تھا سر وہ ایجازہ صاحب ایجازہ صاحب ایجازہ صاحب یہ اس لیے دے رہا ہوں بسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ مرکزی حکومت گرارے ہیں باجوہ صاحب مرکزی حکومت گرارے ہیں اور جس مندے نے آپ کی حکومت گرارے ہیں اسی کے کہنے پہ جب وہ ریٹار ہو چکا ہے آپ گرارے ہیں اپنی صبح حکومت وہ ایک صاحب تھے وہ دروازہ کھولا انہوں نے سامنے بڑھا تھا کیلے کا چھلکا تو ان صاحب نے کہا کہ اللہ کے طرف موں کر کے اوپر موں کر کے کہ یا اللہ پھر گرنا پڑے گا پھر فسلنا پڑے گا تو نظر آرہا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تو کیوں فسل رہے ہو وہاں پہ سر آپ کی اپنی پالیسی کیا لگ رہی ہے ہمیں تو ایسے ہی لگ رہے ہیں مطلب ایک تاثر مل رہا ہے کہ تحریکن صاحب کی اپنی پالیسی بوٹ پالش پالیسی ہے کیا آپ اسی پالیس پر عمل پر آنے ہیں میں تو کہتا ہوں ان کو حصہ نہیں ہونا چاہیے جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بات یہ ہے دیکھیں نا زرداری صاحب نے شروع کیا یہ زرداری صاحب نے جب شروع کیا تو زرداری صاحب نے کہا کہ ان کی ہنڈ سے ہنڈ بجھا دوں گا یہ تین سال کے لیے آتے ہیں ہم نے تو یہاں ہی رہنا ہے اور اس کے بعد پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے اور پھر بڑی مشکل سے بوٹ پالش کر کے واپس آئی ہے سر باجبہ صاحب زرداری صاحب اس وقت ریلیونٹ سے بات آپ کیوں ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں باجبہ صاحب سوپر کنگ الیکشن کمیشنر کو وہ ڈیل کر رہے ہیں مینیج کمیشنر کو نیب کو وہ مینیج کر رہے ہیں اعتصاب کو وہ مینیج کر رہے ہیں صفارتکاری تک کو وہ مینیج کر رہے تھے تو سر پھر آپ کیا کر رہے تھے عمران خان کیا کر رہے تھے آپ نے آپ کو جو ووٹ ملے تھے وہ کسی اس کے ملے تھے اور اگر آپ کچھ کر ہی نہیں رہے تھے تو اگر آپ کی خلاف عدم اعتماد آئے بھی گیا تو پھر رونا کس بات کا یہ ایک ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے ایک ورکنگ ریلیشنشپ کی بات ہوتی ہے ان کی ایک اچھی اس وقت ریلیشنشپ تھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس ریلیشنشپ کے اندر کئی ایسی چیزیں کروائی جا رہی ہیں جو خان صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا جس طرح زرداری صاحب کے کیسز کو ڈیلے کروایا گیا جس طرح سے پلیٹلیٹس کو کم کروایا گیا جالی وہ بنوائی گئی ساری جو تھی لیب ریپورٹس اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنے والی ہے نہیں کرنے والی تو یہ دیکھیں تاثر یہ جاتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور یہ تاثر جو ہے یہ بڑا خرابی کا ایک جو ہے وہ اثرات چھوڑا ہے موجودہ حکومت بھی ہے اس میں بھی ایسے بہت دفعہ گیا جب کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں یہ کہ کسی کو اٹھا لیا کسی کو پکڑ لیا پرووک کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کہ جب بھی کئی باتچیت آگے چلتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں کسی کے بال کار دیتے ہیں کسی کی پٹائی کر دیتے ہیں اور تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید وہ کروا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اور لازمی بات ہے کہ غصہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکلتا ہے اب جب انہوں نے کہہ دی ہم اے پولٹیکل ہیں تو ان کو آرام سے بیٹھنے دیں اپنے سیاسی معاملات جو ہے وہ تیہ کریں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے ہم اے پولٹیکل ہیں تو ان کو پھر یہ تاثر جو ہے اسٹھوز طریقے سے دینا چاہیے کہ پھر یہ تاثر نہ جائے کہ ان کی مداخلت ہے بیچ میں سر 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 بات تاثر تو یہ بھی جاتا ہے نا آپ کے اس عمل سے تاثر جاتا ہے جو کچھ آپ اپنے اس فوج کے پچھلی کمانڈ کے حوالے سے جو کچھ بات آپ کر رہے ہیں کیسے موجودہ ریسٹیبلشمنٹ موجودہ قیادت آپ پہ اعتبار کرے گی کل کو آپ ان کے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ وہ قائم کر لیں آگے چل کے اگر تو جو بات آج آپ باجوا کے خلاف کر رہے ہیں کل کو آپ آرمی چیپ جو موجودہ ہے ان کے خلاف بھی کر رہے گی تو آپ پہ ٹرسٹ کیسے کیا جائے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب زرداری کو قابل اعتبار سمجھ سکتے ہیں جب نواز شریف کو قابل اعتبار سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ سب کے سامنے مجھے ریپیٹ نہیں کرنا پڑا تو عمران خان نے بھی غصے میں بہت کچھ کہہ دیا تھا جو نہیں کہنا چاہیے تھا میں بالکل یہ مانتا ہوں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا میرا خیال میں ان کو اس بات کا احساس بھی ہے اسی لئے انہوں نے اب تھوڑی سی گفتگو اس طرح پر کرنی بند کر دی ہے جیسے شروع شروع میں انہوں نے غصے میں کی تھی جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا مجھے کیوں نکالا وہ یہاں سے لے کر جیٹی روڈ پوری سے لاہور تک بلکہ اس کے بعد تک بھی وہ یہی گفتگو کرتے رہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں دیکھیں اس ملک میں تمام جو سٹیک اولڈرز ہیں انہوں نے کٹھے چلنا ہے آپ کسی سٹیک اولڈرز کو بیج میں سے نکال کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس ملک کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں جو اب محاضرہ ہی شروع کی ہے جوڈیشری کے ساتھ کہ تین کا بینچ بھی نہیں مانتے پانچ کا بھی نہیں مانتے آٹھ کا بھی نہیں مانتے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ستائیس طریقے بعد انہوں نے جوڈیشری کے حکامات بھی نہیں ماننے انہوں نے کنٹیمٹ کو بھی نہیں ماننا اور ایک ایسی محاضرہ شروع ہوگی جو ستانوے کو بلوا دے گی جو حملہ ہوا تھا سپریم کورٹ پہ اب اس طرف کو ہم جا رہے ہیں تو کیا یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے ملک سر لیکن ایمیجیں بتائیں کہ یہ جو کچھ آپ نے خود کہا نا کہ عمران خان کو پہلے غصہ تھا تو اس لیے وہ ایسی بات کرتے تھے کیا عمران خان کے اس طرز سیاست کو آپ ایک سٹیٹسمنٹ کی سیاست سمجھتے بڑا تو عمران دیکھیں حکومت کے پاس اسٹیبلشمنٹ کو تو بدرام کرانے کی کوشش کی جاری نا حکومت کے پاس اپنی ایجنسیز ہیں ایسی ایجنسیز ہیں جن کے پاس اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ایکوپمنٹ ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ہر کسی کو پتا ہے وہ جب لگوایا گیا تھا ایکوپمنٹ وہ گھروں میں بیٹھ کر ایسی ایسی میٹنگز کو سنا جاتا تھا جو کہ میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا اور جہاں سے لائے تھے وہ ایکوپمنٹ وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے میں اس کا بھی نہیں ذکر کرنا چاہتا تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کبھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں بلا کر کبھی اسیملی میں جو ہے وہ کلوز ڈور میٹنگ کرا کے ان کیمرہ میٹنگ کروا کے تو یہ تاثر دینے کیا ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے جب کہا ہے کہ یہ پولٹیکل اب ایک اور بات ہے کہ انہوں نے تو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں نا اس آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ پولٹیکل ہیں اب اس آئین کے دائرے میں رہتے ہیں انہوں نے کسی حکومت کو تو نہیں کہہ سکتے جی ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تو لیکن اب جو بلیم جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں وہ اس لیے جا رہا ہے کہ عموما جب انپوپلر گورنمنٹس ہو جاتی ہیں تو چینج آیا تھا اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو پورا زور لگا کر ایک انپوپلر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے تاثر جا رہا ہے کہ اگر اس کی بساکیاں نکال دی جائیں تو حکومت درام سے جو ہے وہ گر جائیں اچھا اجاز علاق صاحب میٹنگز میں کون ہوتا تھا جن میٹنگز کا آپ نے ذکر کیا کون سنتا تھا کون ان میٹنگز کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ان کی سپائنگ کرتا تھا جاسوسی کرتا تھا یعنی میں ان میٹنگز میں شامل نہیں رہا لیکن مجھے اس کا علم ہے تو وہ ایک اپنٹ لائے ہی اس لیے گیا تھا کہ ایک تو اپنے وزراء کی سرویلنس کروائیں ایک اپنے بہت سے قصے ہیں کسی وقت آپ کو طویل پروگرام ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے کیا جاتا تھا اس پر چیک رکھی جاتے تھے لوگوں پر چیک رکھی جاتے تھے ہم پروگرام کو طویل کر لیتے ہیں اجاز علاق صاحب آپ بتا دیں کہ کیا ہوتا رہا آپ ریڈیل نے بتایا سر پورا ٹائم ہے ہمارے پاس میں آپ کو کسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ ایک سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف نے یہ نائنٹیز کے آوائل کی بات ہے یعنی اُس زمانے میں میری ان سے خود گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کا ٹیلی فون بھی جو ہے وہ ٹیپ کیا جا رہا ہے پھر میں نے اس وقت کے جو سربراہ تھے آئی بی کے ان سے میں نے جا کر یہ گفتگو کی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میں بھی وزیر تھا اس حکومت کے اندر میں نے کہا آپ حکومت کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ بات جو ہے وزیراعظم سے کروں گا تو ناظمی بات ہے وزیراعظم کی مرضی سے کر رہے ہوں گے وہ اس وقت تو بات میں نے کہا نہیں میں ان کے ٹیلی فون نے ٹیپ کر رہا جن سے وہ بات کر رہے ہیں میں ان کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہا تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے پر بروسہ کرنا چاہیے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا وقار ہے ہماری عزت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے اس پہ توجہ دیں جو اس وقت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی احالات بنے ہوئے ہیں اور اب جب کہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے تو کوئی ایک الیکشن کی تحریک دیں الیکشن کا اعلان کریں ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں کوئی کسی کے خلاف کچھ نہیں کرے گا یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ جی وہ آئے گا تو وہ اس کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا یا اس کی سیاست رہے گی یا ہماری سیاست رہے گی یہ سب گھڑی بھی باتیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بدلے لینے کی بات کر رہے ہیں جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں جس طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے تو وہ بھی ملدب ایک حد کو کراس کر دیا گیا چالیں ٹھیک ہے جازو لکسہ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ایک وقفہ لیں گے جنرل باجبہ سے صحافیوں نے کی ہے ملاقات اس ملاقات میں شامل جو صحافی تھے وقفے کے بعد وہ ہمارے ساتھ دی ہوں گے ان سے حوال پوچھیں گے اس وقفے کے بعد ناظرین سپریم کورٹ کی جانب سے مذاکرات کے لیے چھبیس مئی یعنی پرسوں کی ڈیڈ لائنز سے پہلے ہی مذاکرات کی ہڑیا بیچو رہے پھوٹ رہی ہیں متحر کر رہی ہیں اور مل بیٹھنے کی بجائے ایک دوسرے کو للکار اور پچھاڑ رہی ہیں ملک میں جاری بدترین سیاسی ڈیڈ لائک جو کا جوکہ تو ہے اور ڈیڈ لائک کی بات کسی نتیجے پر پہنچتی نظر نہیں آ رہی این اس وقت جب سیاسی مقالمے کا محول بن رہا ہے تحریک انصاف کے سر بر آئے منان خان نے مذاکراتی عمل کو جال قرار دے دیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی ایم سے کسی نے ابھی تک بازابطہ طور پر ان کی پارٹی سے باتشیت کے لیے رابطہ نہیں کیا انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ امرہ حکومت الیکشن میں تاخیر کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کا استعمال کر رہی ہے ادھر پیپلز پارٹی کے چیمن اور وزیر خارجہ بلاو البٹو زرداری بھی سادشی تھیوری پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک پنجاب میں پہلے الیکشن کی تجویز سادش ہے انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر سادش کرنے والوں کو وارننگ دی ہے کہ ہوش کے ناخل لیں اور ایسا حل نکالیں جس کا فائدہ پارلیوان اور جوڈیشری کو بھی ہو انہوں نے خبردار کیا ایسا نہ ہو لڑائی سے جمہوریت اس سے پہلے انہوں نے بزور شمشیر مذاکرات کو مصرد کرتے ہوئے کہا تھا کوئی بھی بندوق کی نوک پر مذاکرات کرا سکتا ہے نہ ہی کوئی گن پوائنٹ پر راضی ہوگا بلاول بھٹو نے بندوق کا حوالہ دیا تو پی ڈیم کے سرورہ مولانا فضل الرحمان نے ہتھوڑے کا استعمار استارہ استعمال کر کے مذاکرات پر نہ پسندیدگی کا اظہار کیا انہوں نے دو ٹھوک انداز میں عمران خان کے ساتھ باتشیت کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے مولانا نے سپریم کورٹ کے بینچ پر بھی عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ جبر سے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ عوام کی عدالت میں جائیں گے بات کریں گے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر رہنما جناب کمرزمان کارا صاحب سے کارا صاحب شکریہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے سر یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کبھی کر چکی ہے اور پی ڈیم بھی کر چکی پہلی تو یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ایک سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جماعت اسلامی کی طرف سے این پی کی طرف سے اور عدالت میں بھی ایک پٹیشن ہے کیا یہ ایک سنجیدہ کوشش نہیں ہے کیا ہم لوگ باقی سہیسی جماعتوں کے پاس اس جائز مطالبے کے ساتھ نہیں گئے کہ ڈائلہ کا رستہ نکالا جائے کیا ہماری ماضی کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ ہم نے مشکل ترین حالات میں بھی رستے پیدا کیے ہیں مجھے ضمیق بڑی احرانگی ہے آپ دوستوں کو میڈیا کے ساتھیوں کو یہ کیا لگتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے آپ کی بات سن لی آپ کو اس کے بعد میں جواب دیجئے تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ اپنا پورا انٹرو دیکھئے عمران خان نے کیا کہا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا چودہ تاریخ آخری ہے فلان ہے یہ وہ ہارڈ لائن ہے جو عمران خان کی طرف موجود ہے مولونا فضل و رحمان صاحب کے اپنے بیان سنائے وہ ان کی ہارڈ لائن ہے جو آل لیڈی موجود ہے بلاول صاحب کے اپنے بیان سنائے آپ نے ان کا وہ بیان نہیں سنایا کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے وہ بیان نہیں سنایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کی شکل اچھی لگے یا کسی کو ہماری شکل اچھی لگے نہ لگے مذاکرات کا رستہ نکالنا ہوگا آپ نے زرداری صاحب کا بیان نہیں سنایا لیکن آپ نے جتنا انٹرو دیا اس میں تو یوں لگا کہ جسے تلواریں نکلی ہوئے آپ ان کو واپس نہیں لے کے جانا ان تلواروں سے کسی کا گلہ کٹو میرے بھائی آپ نیبلنگ انوائرمنٹ بنوائیے آپ ان چیزوں کو جو تلخی کی ہیں ان کو ذرا پسے پشٹ ڈالیے اور اس سے ایسا عمل ایسی چیزیں یا ایسا پریشر بیلد کیجئے کہ اسی جماعتیں اکٹی ہوں ہماری طرف سے عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ جس وقت ہم سپریم کورٹ سے آئے وہاں سے ہم کوئی ساڑھے بارہ بجے نکلے میڈیا اٹھاک کر کے کوئی پونے ایک ایک مجھے قریب ہم اکٹھے ہوئے سارے اور اس وقت بیٹھ کے اصد قیسر صاحب کیونکہ پہلے بھی رابطے میں رہتے تھے حکومت کے ساتھ پرویس خٹک صاحب بھی یہ بھی تو اصد قیسر صاحب سے اس وقت رابطہ کیا گیا آیاز صادق صاحب کی طرف سے ہم سب لوگ موجود تھے اس رابطے میں اصد قیسر صاحب کو بتایا گیا کہ یہ صورت ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں ہے تو اپنی قاضد سے بات کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کوئی بیس منٹ کے بیس پچیس منٹ کے دربا بعد انہوں نے کال کی کوئی دو بجے کے آگے پیچھے اور انہوں نے بتایا کہ جی میری بات ہو گئی ہے قاضد سے اور ہم بات چیز کرنے کو تیار ہیں ہمارا تو یہ رستہ موجود ہے لہذا ہم نے ان سے یہی گزارش کی کہ اس دن کیونکہ آخری ورکنگ دے تھا لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں عید کی چھوٹیوں میں اور رائٹ آفٹر عید ہولیڈیز چھبیس تاریخ کو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاقرات کرنا چاہیں گے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی جماعتوں کے ساتھ بھی یہ پوشش کی کہ ہمارا جو قیادت کی میٹنگ ہونی ہے پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کی وہ چھبیس تاریخ کو اس میٹنگ سے پہلے ہو جائے میٹنگ تاکہ ہم ان سے گائیڈنس لے لیں اور ہماری طرف سے یہ سنجیدہ کوشش تھی اسد کیسر صاحب بہت ذمہ دارات بھی ہیں انہوں نے اپنی قیادت سے بات کر کے ہمیں بتایا ہوگا لیکن ہمیں اس کی تفصیل کیسے لیے پتا نہیں ہے یہاں پہ میں ایک آپ کی انٹرپشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے کارا صاحب کل اپنے انٹرویو میں عمران خان نے کہہ دیا کہ اسد کیسر کے پاس تو وہ مینڈیٹی نہیں ہے اب یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا سلسلہ ایک دوسرا یہ جو پورا انٹرو سر میرا تھا یہ میری شکایت نہیں ہے سر یہ عمران خان کہہ رہے ہیں آپ کی کوشش بھلے سنسیر کوشش ہوگی وہ یہ کہتے ہیں یہ جال ہے اب جس بندے سے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں وہ آپ کے مذاکرات کو ایک جال سمجھے ایک چال سمجھے تو صرف پھر بات کیسے آگے بڑھے گی جس سے آپ کی بات ہو نہیں ہے وہ مینڈیٹی نہیں دیرہا اس کو میں نے ضمیر کہا کہ آپ کو دونوں اطراف کو کہنا چاہے کہ بھائی اس چیز سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے چیزیں خراب ہوں گی جو بھی ہم میں سے اگر میں غلط کہوں تو مجھے کنڈیم کیجئے جو اگر حکومت غلط کہے تو اس کو اس کے اوپر دباؤ ڈالیے عمران خان غلط کہے تو ان کو کنڈیم کیجئے اس لیے کہ اس کے علاوہ تو رستہ نہیں ہے ڈائلاغ تو کرنے چاہیے اگر کوئی ڈائلاغ کی عمل کو سیبوٹاج کرتا ہے ان کو خدشہ ہے ان کو تو ہر جہان سے خدشہ ہے ان کو تو امریکہ سے بھی پہلے خدشہ تھا ان کو تو پاکستان کی پولس سے بھی ڈر تھا ان کو تو زرداری صاحب سے بھی خطرہ تھا کہ وہ مجھے قتل کر آ رہے ہیں ان کو تو اپنے پتہ نہیں کیا کیا خدشے ہیں سوال یہ ہے کہ عدالت کے اندر ہم بھی گئے وہ بھی گئے ہم نے جا کے انہیں کہا عدالت کو کہ یہ اگر خان صاحب کی پوزیشن یہ ہو کہ جو عدالت نے کہا ہے اسی پہ الیکشن ہوں کے تو کہا ہے کہ مزاگرات ہونے ہیں پھر یہ ہارڈن پوزیشن لے کے عمران خان عدالت کو امتحان میں ڈال رہے ہیں آپ عمران خان کی پوزیشن بھی دیکھئے ہماری پوزیشن بھی دیکھئے اور اس کے بعد ڈائلاغ کا انگل وہ لیجئے کہ ہم سب مجبور ہوں کہ ہم دائلاغ کی طرف آئیں سر آپ کو نہیں لگتا آپ دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں جو بندہ وہ دائلاغ کے لیے بھیج رہے ہیں بعد میں عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کو تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو یہ تو لگتا ہے دیواروں سے باتیں کر رہی ہیں پی ڈی ایم پھر یہ بھی تو پوچھتا ہے ان سے اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے جس طرح فرما رہے ہیں مجھے بھی لگتا ہے ایسا ہی ہوگا لیکن اللہ نہ کرے اس کے باوجود دیواروں سے بھی باتیں کرنی پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے اس لیے کہ باتیں کرنے کا ہی رستہ ہے کسی سے گفتگو کا رستہ نکلے گا کسی سے ہم نسکرائیسس کا حال نکال سکیں گے تلواریں اور بندوقیں مسائل کا حال نہیں ہے یہ وہ دیوار ہے جس میں بعد میں آپ کا ٹکر مارنے کو دل کرے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ٹکر بھی مار لیں گے ٹکرے مار کے بھی رستہ پیدا کرنا پڑا سر زخمی کر کے بھی رستہ پیدا کرنا پڑا تو کوشش کریں گے ورنہ کیا ہوگا ورنہ قوم کے سامنے کھڑی یہ دیوار ہمیں راست سے ہٹا دے گی ہماری جو سارا سب کچھ ہے یہ ڈی ریل ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بات کرنا بھی چاہتے ہیں یہ نہیں آپ کو لگتا ہے وہ سیریس ہے سر دیکھیں اگر وہ نہیں کرنا چاہتے مجھے تو وہ کرنا ہے جس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں میں تو سمجھتا ہونہ کے بات کرنی چاہیے تو میں تو کوشش کروں گا وہ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی کروں گا جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کا کہوں گا ان سے راضی کریں وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں جو اس وقت ہماری طرف ماحول ہے مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں مسلم ریق کی قیادت ہو وہ کوئی دائلہ کے خلاف تو نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان سے بات نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی اس لیے کہ مولان خان کا رویہ درست نہیں ہے اس لیے کہ وہ عبد زبانی کرتا ہے تو یہ سب کے شاکی تو سب طرف ہے ہم نے اسی کے درمیان سے رستہ پیدا کرنا ہے ورنہ حالات خراب تو ہو ہی رہے ہیں خرابی اور بربادی کی تاستان تو لکھی جا رہے ہیں اب ایک سیناریو ڈسکس کر لیتے ہیں آخری سوال میرا سر یہ بات بھی نہیں کرتے عدالت کے حکم پہ آپ کو عمل بھی کرنا پڑ رہے گا اور جو کہ آپ کو چاہتے نہ چاہتے کرنا پڑے گا تو سر پھر کروائیں گے آپ چودہ مئی کو انتخابات تیکھیں اس وقت جس طرف باتیں جا رہے ہیں پہلے اس کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے ہمارا بڑا واضح موقف ہے ہم ملک اندر ایک دن الیکشن کرانا چاہتے ہیں یہ الگ الیکشن اور پنجاب پنجاب کا الیکشن کھیلا جو گیا یہ بربادی کی داستان ہوگا پاکستان میں ہم ایسے کسی الیکشن کو سپورٹ نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہ یہ الیکشن پاکستان کے لیے زہر قاتل بن جائے گا اگر اگر اس پہ زیادہ اصرار ہوا ہمیں چاہیے کہ ہم سب تحمل سے ایک وقت میں پاکستان بھر میں الیکشن کرائیں ذرا غور کریں یہ الیکشن اگر چودہ کو ہوتا ہے تو چھوٹے صوبوں کے اندر سے آوازیں توانی شروع ہو گئی نا آپ کو کہ یہ الیکشن اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کا فیصلہ ساٹھ فیصد یا اٹھاون فیصد پنجاب ہے وہاں جس جماعت کا فیصلہ ہو جائے گا وہی ڈامینیٹ کرے گا تو چھوٹے صوبوں کی آوازیں کدھر جائیں گی اسی طرح جو بہت سارے باقی جو ایشیوز ہیں جن کا پور میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا یہ بہت ساری آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی اب ذرا گوھر کیجئے خان صاحب جیت جاتے ہیں اگر ہم جیتے تو وہ مانے گے نہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اگلے دن وہ مرکز کے خلاف پھر لڑائی شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا اور آخری سوال یہ ہے کہ یار خدا کا خوف کریں اس ملک کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے اس ملک کے عدالتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں صرف ایک صوبہ نہیں ہے جہاں نوے دن کا الیکشن ہے اگر یہ بہانہ ہو کہ وہاں پہ گورنر نے ٹائم نہیں دیا تو وہاں ٹائم دیا یا نہیں دیا اسمبلی ڈیزال ہونے کے بعد نوے دن خیبر پختون خوابے بھی لگتے ہیں بلکہ لگتے ہیں بلکہ پاکستان کا حصہ ہے بلکہ سے ہی کہہ رہے ہیں بلکہ سے ہی کہہ رہے ہیں کارا صاحب میں انتہائی مشہور ہوں آپ نے پروگرام کیلئے وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہر طرف سے الزامات کی بوچھاڑ کے دوران سینر صحافی اور انکر پرسن حامد میر نے بھی سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ کور جعوید باجوا کے خلاف کشمیر پر سودے بازی کا سنگین ترین الزام لگا دیا ہے اور ایک عجیب سا بھونچال پیتک ہو گیا ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کے بعد یہ باتیں سامنے آتی ہیں سینر انکر پرسن نسیم زہرہ کے پروگرام میں ازارے خیال کرتے ہوئے حامد میر نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوا مسئلہ کشمیر حل کر کے نوبل امن پرائز لینا چاہتے تھے جبکہ انہوں نے جنرل فیض کے ذریعے اپریل دوہزار اکیس میں بھارتی وزیراعظم مودی کے دورہ پاکستان کی تاریخ بھی طائق کر لی تھی دوسری جانب کچائلی شاہد میڈیا پرسنز حامد میر کے دعوے کو حقائق کے برعکس قرار دیتے ہیں انکر پرسن غریدہ فاروقی اپنی فیٹ میں لکھتی ہے کہ جن میٹنگز کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بھی کچھ صحافیوں کے ساتھ ہی موجود تھی معذرت کے ساتھ جنرل باجوا نے جو بات کی تھی اس کا سیاق و سباق غلط بیان کیا جا رہا ہے سینر صحافی اور انکر پرسن نسول اللہ ملک صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کشمیر سے متعلق جنرل باجوا کی پولیسی پر کافی تلازے چل رہا ہے وہ اس میٹنگ کے شرکہ میں شامل تھے ریکارڈ کی درستگی کے لیے چند حقائق یہ ہے کہ جنرل باجوا نے کہا تھا کہ بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اقدام کو بھی قبول کیا گیا تھا اور نہ ہی کریں گے انہوں نے بتایا تھا کہ کشمیر پر مذاکرات کا آپشن دفتر خارجہ لے جایا جائے گا جہاں وزیر خارجہ اور سیکرپی خارجہ بھی تھے جہاں انہوں نے تجویز دی تھی کہ آپشن کا جائزہ لے کر معاملہ پارلیمنٹ لے جایا جائے گا حقائق کیا ہے اسی میٹنگ کے شرکہ میں سے ہمارے ساتھ آج سینر صحافی تزینگار موجود ہیں جناب نسول اللہ ملیس صاحب بہت شکریہ یہ ہوا تھا جو حامد میر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو ایک بات بڑی آج کے آپ کو پرامے میں کہہ دوں کھل کے جنرل باجوا نے اس میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں آپ مجھے کل کہیں گے کہ میں نے کشمیر بیچ دیا یہ آپ کا حرویہ بن چکا ہے اس نے کہا آپ ٹی ایر پی کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ الفاظ بھی آج سننے آپ کو اپنی ریٹنگ کی پڑی ہوتی ہے آپ ملکی معیشت کو نہیں دیکھتے آپ ملک کے حالات کو نہیں دیکھتے پھر یہ سب رپورٹ ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ جنرل باجوا نے ایک سات گھنٹے کی میٹنگ میں بہت سی باتیں کی تھی اس میں ایک کشمیر کا تذکرہ بھی ہوا آپ مجھے بتائیے جنرل باجوا نے یہ کس جگہ پہ یہ کہا ہے کہ ہماری فوج جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے میں جنرل باجوا کی پالیسیوں کا مخالف تھا مخالف ہوں جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کی مخالفت اس وقت کی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے آج بھی سمجھتا ہوں ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے لیکن اگر جنرل باجوا نے ایک کام نہیں کہا اور نہیں کیا تو آج محض ایک صافٹ ٹارگٹ سمجھ کہ ہم سارے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں عمران خان صاحب کو بھی جنرل باجوا ملے ہوئے ہیں سر گزارے سنلیے ہیں مجھے ایک منٹ دے نظر آئے مسلم نیق نواز کو بھی جنرل باجوا ملے ہوئے ہیں صافیوں کو بھی جنرل باجوا ملے ہوئے ہیں تب آپ کہاں پہ تھے جب جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دے رہے تھے یہ سارے سیاسی جماعتیں ایکسٹینشن دینے میں شامل ہیں بلکہ اس وقت تو جنرل باجوا برے نہیں تھے عمران خان صاحب کو جنرل باجوا اس وقت برے نہیں لگ رہے تھے جب دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت بھی برے نہیں لگ رہے تھے جب آپ مسلمت رپورٹنگ کروایا کرتے تھے خدا کا نام لیں حقائق و مسخ نہ کریں حامد میر صاحب بھی بڑے قابل اعترام ہے نصیم زورہ صاحب بھی بڑی قابل اعترام ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس دن بات چیت ہوئی اس میں یہ ضرور ذکر ہوا کہ ملکی میشت مضبوط ہونی چاہیے ہم نے ستر بہتر برسوں میں ملکی میشت کے ساتھ ہم نے کھلوارڈ کیا ہے اس میں فوجی حکمران رہے ہیں اس میں سبلین حکمران رہے ہیں ہم نے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کیا اور اگر ملک معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا تو دفاعی طور پر مضبوط کرنا مشکل ہوتا ہے اب اس کو کہاں سے چھوڑا جا سکتا ہے فوج لڑنے کے قابل نہیں مجھے ایک بات بتائی میری بات سونے انہوں نے اپنی دفاعی سلائید کی بات کی بلکل ٹینکوں کی بات بھی ایف سسٹین کی بات بھی کیا بات ہوئی کہ ہم اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنا ہوگا ہمیں ڈیپنڈنسی ختم کرنی ہوگی جنرل باجوا تو یہ کہہ رہے تھے میں تو فوجی آدمی ہوں میں تو کشمیریوں کے ساتھ میرے اپنے ایک جذبات ہیں مجھے تو جب مرضی آپ لڑائی کروا لیں اجھے اچھے مجھے دوسری بات یہ مجھے بس سے آج اجازت دینے ایک بات کہنے کی جنرل باجوا یا فوج اسٹیبلشمنٹ اس کو تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں یہ لڑائی چاہتی ہے کون یہ کہتے ہیں آپ امن کی آشہ لے کے نکلے ہوئے تھے بھائی بھائی یہ سردے لکیریں ختم کریں کیا خیال ہے جب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلش پر نہیں چاہتی ہے کہ امن ہو ہم تو یہی کہتے رہے نا اگر جنرل باجوا نے جو بات ایکزیکٹ کہتی تھی وہ سن لیجے گا انہوں نے کہا یہ ایک پرپوزل آئی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا ایک پرپوزل آئی پرپوزل لے کے میں کسی تھرڈ ملک کی طرف سے بھی بات چیت آ رہی تھی کہ دونوں ملکوں کا اپنے معاملات تیہ کرنے چاہیے میں لے کے دفتر خارجہ گیا میں نے پرپوزل شاہ محمود وزیر خارجہ کے سامنے رکھی سیکٹری خارجہ سابق سیکٹری خارجہ وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے رکھی اور میں نے کہا کہ اس پہ کوئی ورکنگ گروپ بن جائے اور ورکنگ گروپ بننے کے بعد اس کو اپال ایمن میں لے جائے اس لیے کہ سیاسی فیصلہ سیاست دانوں نے کرنا ہے جنرل باجبہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے کوئی فارمولہ دے دیئے اس پوری میٹنگ میں اگر جنرل باجبہ نے کہا کہ میں نے کوئی فارمولہ دے دیئے حکومت اس پہ عمل کرنا ہے آپ مجھے نکال کے دکھا دیں تو سر یہ مسئلہ یہ دیکھیں نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جنگ لڑنے کی پوزشن میں نہیں ہیں انہوں نے کہا جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی بڑے مسائل بالاخر جنگوں کے بعد آپ کو ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پڑتے ہیں لائن آف کنٹرول کے آر پار لوگ آنا جانا شروع جائیں ان کی خواہش تھی کہ لوگ کشمیری آئیں جائیں ملیں ہم تعلقات کو بہتر اگر کر سکتے ہیں اگر کوئی اور تھرڈ ملک ملی صاحب پروپوزل کیا تھا وہ ڈسکس ہوا مجھے ایک بات بتائیے پروپوزل جو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یہ کیا تھا پروپوزل تھی کوئی جنب باجوہ نے امن کی خواہش تھی جنب باجوہ نے میاں نواز شیف کی تاریخ بھی کی دی اس میٹنگ اندر انہوں نے کہا تھا میاں نواز شیف بھی کشمیر ہم ریزلڈ دیکھتے ہیں ملی صاحب دیکھیں ریزلڈ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر فرض ہے باجوہ صاحب ادھر پروپوزل دے رہے ہیں اس کے بعد آرٹکل 370 ابریکیٹ ہو جاتا ہے اچھا اگلی بات سنیں اس میں بھی سننیں انہوں نے کہا 370 کو نہ پہلے مانا ہے نہ کبھی مانیں گے الفاظ بھی سننیں ان کے تھی الفاظ تھے 35 اے کو ہم نے مانا نہ مانیں گے لیکن ڈائلاغ پھر اگلی بات سننیں یہ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے تھے جنرل باجوہ کی الفاظ ہیں جتنا مودے کو ہم نے دنیا بھر میں ایکسپوز کیا ہے اتنا کبھی ایکسپوز ہے انڈیا کو نہیں کیا گیا اور ہمیں ہندوستان سے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ ہندوستان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر میں ایک پرپرگنڈا مہم چلاتے ہیں جنرل باجوہ کی یہ الفاظ ہم ریپورٹ کیوں نہیں کرتے جنرل باجوہ نے کہا جنرل باجوہ یہ کہا کہ میں تو فوجی آدمی ہوں ہم تو جنگ کے لئے ہر وقت تیار ہوتے ہیں یہ ہم ریپورٹ کیوں نہیں کرتے اچھا پروپوزل نہیں مطلب پروپوزل تھا کیا ان کی بات یہ تھی کہ یہ اس ساری پروپوزل اچھا اس سے ہونا کیا تھا اگر اس پروپوزل کے کام ہو جاتا تو ہوتا کیا یہ بیکڈور ڈپلیمیسی کی باتیں ہو رہی تھی جس کے بارے میں وہ ایک پورا تذکرہ جاری تھا اس زمانے میں بات چیت ہو جائے اب اسریل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جنرل باجوہ نے کہا اسریل کے حوالے سے ہمارے پر کوئی دباؤ نہیں ہے اچھا اسریل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک سوال پوچھو آپ سے جی پوچھو کیا جب جنرل باجوہ اپنی سیٹ پر موجود تھے آپ بہت بڑے دارے کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں سر اور یہ دل سے بات کرنی ہے آپ نے سر کیا آپ تک یہ پیغام نہیں پہنچایا گیا کہ مصبت رپورٹنگ جو ہے وہ اسریل کے حوالے سے بھی کی جائے بلکل نہیں ایسا کچھ نہیں کہا گیا بلکل نہیں کوئی ایک پیغام میں نے کہا اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے کہا نہیں وہ میٹنگ کے بعد نہیں کر رہا یہ جب وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے حاضر سروس جنرل تھے مجھے اللہ کی اضاعت کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے یقین مانیں ہمیں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت سے گلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت اپنے خلاف خبریں جو چلتی تھی اس کو رکوانے کے لیے اسٹیبشمنٹ کو استعمال کیا کرتے تھے آتے تھے فون آپ کو مجھے ایک بات بتائیے مصبت رپورٹنگ کی ڈیمانڈ کس نے کی تھی اسٹیبشمنٹ نے کی تھی ہاں مجھے بتائیے نا نہیں یہ سو دن دینے حکومت کو یہ کس نے ڈیمانڈ کی تھی یہ بھی انہوں نے کی تھی میں استعمال کی جاتی تھی کہ فلان چینل کو کیا کر دو میں اب لفظ بیان نہیں کر سکتا پھر جرمانہ مجھے ہی کر دیں گے جو الفاظ استعمال کی جاتے تھے پرنسپل سیکٹری کی طرف سے اور جو وزیراعظم کی طرف سے الفاظ استعمال کی جاتے تھے کیا وہ کسی موذب معاشرے میں کہہ جا سکتے ہیں اس ساتھ گھنٹے کی میٹنگ میں آپ نے جنرل باجوہ سے یہ شکایت نہیں کی کہ یہ آپ کیا کرتے تھے عبران خان تو کہتے ہیں جو جنرل باجوہ کہتے تھے میں کر دے گا میرے خیال میں جنرل باجوہ کے ساتھ جتنے اوپن لی سوالات ہوتے تھے میں نے آج تک کسی آرمی چیف کے ساتھ ایسے سوالات ہوتے نہیں دیکھئے ہر چیز کا جواب دیتے تھے بلکہ حتیٰ کے صافی اس وقت بھی کہنا شیر ہو گئے تھے کہ ہم تنگ پڑ گئے یہ اتنی لمبی بیٹنگ ہو چکی ہے ہر چیز کا جواب دیتے تو وہ کھلے ڈھولے سٹائل تھا ان کا دیکھیں کسی فرد کی آپ پالیسیوں پر تنقید کریں ضرور کریں لیکن کسی کے ساتھ کوئی غلط چیز منصوب نہ کریں آپ میں تو سوال میرا سوال ایک کو ہے آپ اور رمی تھے جو کہتے تھے کہ عمران خان کو لانے والے جنرل باجوہ عمران خان کو چلانے والے جنرل باجوہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نیپ چلانے والے جنرل باجوہ ہم آج بھی کہتے ہیں اور ہمیں شواہد بھی تھے ہمارے پاس کہ پولٹیکل پارٹیز کو ایسے سکنے والے نیپ جنرل باجوہ نہیں چلاتے تھے اچھا مجھے ایک بات بتائیے شاہد خرقان عباسی کو جنرل باجوہ نہیں پکڑا آیا تھا تو یہ تو یہ عزام تو جنرل باجوہ میں خود لگاتے ہیں اچھا ایک منٹ سن لیں یہ اپنا سبتین خان صاحب کو جنرل باجوہ نہیں پکڑا آیا تھا عبدالعیم خان صاحب کو جنرل باجوہ نہیں پکڑا آیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جتنے باقی لوگ پکڑے گئے جو آپ کے نیاب کے سارے مقدمات پی ٹی اپنے ختم کروا تھی جنرل باجوہ نہیں کروایا تھا اور میرے پاس ثبوت ہیں عمران خان صاحب ڈریکٹ میسیج دیا کرتے تھے نیاب کو چلیں یہ بھی اچھا تو وہ تو خود اپنے انٹریو ہے نا جنرل باجوہ کنٹرول کرتے تھے اب اسمبلیاں بھی ہیں جنرل باجوہ تڑھا رہے ہیں کل ساری غلطی ہیں میں نے بتایا نا کہ آپ کو صاف ٹارگٹ مل گئے جنرل باجوہ چونکہ خاموش ہیں وہ بات نہیں کر سکتے وہ پریس کے سامنے نہیں آ سکتے آپ اور میں اور سارے کہانیاں ان کے والے سے بیان کر سکتے ہیں ہم کریں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں مداخت اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی شاہی ہے جس طریقے سے مجھے ایک بار بتائیے پالیسی کیا ہوتی فوج کی کہ جب بھی آپ تیاری رکھیں نہیں فوج کی پالیسی ہمیشہ جب چیف خطاب کرتا ہے چھ ستمبر ہو کعکول میں خطاب کر رہا ہو کیا پالیسی ہوتی ہے کہ پاکستانی فوج اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار میں پالیسی کیا ہوگی پالیسی وہ چار بندوں میں یا بیس بندوں میں بیٹھتے ہوئے گب شپ ہوگی وہ پالیسی ہوتی ہے یا پالیسی جو دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے بلکہ اس میں آپٹیکس میٹر کرتے ہیں سب بات یہ ہے کہ کلیر کٹ پالیسی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے میرے خیال میں اب بستہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ٹویسٹ نہ کریں اس میں انہوں نے کہا تھا نواشیف انٹی سٹیٹ نہیں ہے مجھے بتائیے یہ رپورٹ نہیں ہے آپ کی شرکت سے ایک فائدہ کم سے کم کم سے کم نہیں بڑا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک سادشی تھیوری جو کے ذور پکڑنے والی تھی وہ آپ کے اس بیان سے آپ کی سٹیٹمنٹ سے ڈیبنگ ہو گئے بیکوز ملک صاحب اس پارٹ آف ڈاٹ میٹنگ اس میٹنگ کا حامل اچھاٹلی پاس امران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا ہم ان کے حکومت کسے نے سوال کیا انہوں نے کہا ہم ان کے حکومت نہیں گرانا چاہتے یہ کیوں رپورٹ نہیں ہوتا انہوں نے کہا امران خان صاحب سے ایک ملک نراز ہے مجھ سے راضی کرنے میں جا رہا ہوں اکانومی کے لیے پیسے مانگنے میں جا رہا ہوں کیا نہیں کہ اس وقت انہوں نے کہا ہاں انہوں نے ایک بات کی جو وہ بھی انہوں کو نہیں کرنی شایدی میں آپ کو آپس کی بات دھا ہوں انہوں نے کہا اسمان بزدار صاحب کی کرکتگی بہت بری ہے اس پر ہمارے اوپر سوالات اٹھتے ہیں ہمیں بھی لوگوں کو جو ہے وہ جواب دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کا کام نہیں ہے روزدار صاحب کی مداخلت کا ترابی کر گئے لیکن ایک الفاظ یہ کیوں ریپورٹ نہیں ہو اس کے اندر بڑی اہم بات کی جنرل باجوہ نے ہمیں سیولین سپرمیسی کی طرف جانا پڑے گا اچھا جو بھی حکومت آئے وہ کارکتگی دکھائے عوام کے پاس یہ تو پیغام تھا مجودہ سیبلشمنٹ کو بھی مجھے ایک باہ بتایا یہ ہمیں نظر نہیں آیا انہیں کہا سیولین سپرمیسی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا ماضی میں ہم نے غلطیاں کی ہیں ہمیں ان غلطیاں سے باز آنا پڑے گا اگر ایک شخص ایسی باتیں کار رہے درمیان میں ہم نے نکال لیا نہیں جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا جنگ کیوں نہیں لڑنا چاہتے تھے فوجی کا کام ہی یہ ہوتا ہے میں بہت شکر قدار ہوں آپ کا ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے نہ صرف وقت نکالا بلکہ نے پہلے کہا کہ سادشی تھیوری دم وہ دم توڑ گئی وہ پنب رہی تھی لیکن ملک صاحب کرنے سے وہ دم توڑ گئی بہت شکریہ اگر آپ کا نظرین ملک میں آڈیو لیکز کا سلسرہ پریشان کن ہو چکا ہے قدشتہ چند ماہ سے عدلیہ سے متعلق آڈیوز تواتر سے لیک کی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹز تک کو متنازع بنایا جا رہا ہے یہ معاملہ کئی سوالات اور اعتراضات کو جنم دے رہا ہے سوال یہ ہے کہ کسی کی نجی کارز ریکارڈ ہی کیوں کی جاتی ہے پھر وہ ریکارڈڈ سامنے کیوں آ جائے جاتی ہے حالی میں سامنے آنے والی چند آڈیو لیکز سو اس نویت کی ہے کہ ان کی تحقیقات کرانا از حد ضروری ہو چکا تحقیقات اس بات کی کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے اور کون جاری کر رہا ہے اور تحقیقات اس بات کی بھی کہ سامنے آنے والا مواد اگر درست ہے تو اس پر کیا کاروائی کی جانی چاہیے ابھی جیف جسس پاکستان عمرتہ بندیال کی ساس مہجبین نون کی مبینہ آڈیو لیکز سامنے آئی ہے آڈیو میں مہجبین وکیل خواجہ تارک رحیم کی اہلیہ سے گفتگو کر رہی ہے مبینہ گفتگو کا موضوع وہ الیکشن تاریخ سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور خواجہ تارک کی اہلیہ جسس عمرتہ بندیال کو بھیجے گئے ایک مخصوص میسج کا ذکر بھی کر رہی ہے ہر طرف سے ان آڈیو لیس کا رد عمل سامنے آ رہا ہے لیکن جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز ریکارڈ کہاں کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے اور کس عمل کے کس مقصد کے لیے بعد میں استعمال کی جاتی ہے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جناب جہانگیر جدون صاحب اے سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جہانگیر صاحب یہ تو دھول اڑ رہی ہے بہت زیادہ how to settle this dust سر تو دیکھیں یہ آپ کا فیڈیمنٹر رائٹ ہے رائٹ ٹو پرائیویسی تو کسی کال جو ہے میرے حال میں اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کرنا جو ہے تو پہلے تو کال جو ریکارڈ ہوتی ہیں ان کا یہ انویسٹیکیشن کرنے چاہیے کہ کال ریکارڈ کر کے کون پھر لیگ کرتا ہے اور کس مقصد کیلئے لیگ کرتا ہے تو یہ تو آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی کسی گھر کے اندر جی کوئی خاتون ہو یا مرد ہو لیکن سر آپ وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ مدہ آپ کو اٹھانا چاہیے ججز کی سینکٹیٹی کا سوال ہے یا آپ پہ پوری عدلہ کی سینکٹیٹی کا سوال ہے نہیں تو یہ ججز خود سن رہے ہیں تو یہ تو پہلے جب کال لیک ہوئی تھی تو ان کو ساری میڈیا کی طرف سے کافی طرف سے پریشہ کیا تھا کہ آپ اس کی کریں اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو انہوں نے نہیں کیا تو اب اس آئندہ یہ سلسلہ پھر مزید جاری ہو گیا ہے تو جب پہلی کال جو لیک ہوئی تھی ان کی بیز الائی صاحب کی اور جو سٹنگ یا جافتہ سپریم کورٹ ہے ان کی تو اس وقت ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا کہ آتا ہے کہ کال کس طرح لیک ہوئی ہے تو جو کال لیک ہوتی ہے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ غلط ہے تو پہلے اس کا سلسلہ آگے چل رہا ہے تو اب یہ بتانی چل رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہی مقصد آپ دیکھیں نا کسی کی ڈیفرنس اوپینین تو ہو سکتا ہے لیکن اب یہ میعگر تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کال ریکارڈ کرنی چاہیے جانگری صاحب یہ دیکھیں پیٹیا نے تو اس حوالے سے درخواست دی ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے کیا گورنمنٹ کوئی درخواست پرپیئر کرے گی یا کر رہی ہے کیا اس پرٹیشن کا مطن کیا ہوگا مطن کیوں کہہ لیں گے اس کا سٹیٹیجی کیا ہوگی اس کی نہیں گورنمنٹ کے میرے تو علم میں نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی ایسی اپلیکیشن دے رہی کہ اس تحقیقات ہونی چاہیے لیکن جس بندے کے خلاف الیکیشن لگتی ہے جس بندے کے اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا تو پھر اس کو انیویسٹیکیشن کرنی چاہیے یا تو پھر ڈینائی کرنی کہ یہ ماری نہیں ہے کسی نے فیبریکیٹڈ بنائی ہے تو پھر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کوئی فیبریکیٹڈ بنا رہا ہے کوئی مطلب ہے کٹ کر رہا ہے کوئی کسی کی اچھا صرف یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ ریکارڈ کون کر رہے ہیں اور کس کی ماں پہ کی جا رہی ہیں اور کیوں کی جا رہی ہیں لازمی ہونے چاہیے تو آپ کو پرائیویسی ڈیٹا پروٹیکشن کے دعا اور انڈویجل رائٹ اپ لائف اور رائٹ اپ پرائیویسی تو کل کو آپ کی کوری کال ریکارڈ بلکل ٹھیک ہے لوگوں کی پریویسی سٹیک میں بہت بہت شکریہ آپ پہ جانگی جدون صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد